موسیقی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جو سوچنے والے انسان کو جنجوڑ کر رکھ دیتے ہیں آج ہم بھی ایک ایسا ہی دلچاسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے قبل عزیسلام ایک قوم جو بہر قلزم کی کنارے پر آباد تھی نہایتی مل جل کر اور ایک بادشاہ کے تابعے چن رہی تھی اپنے کام کا اخلاقیات کا دامن تھامے ہوئے تھی جو ہی کچھ نسلیں بدنی یعنی اختلافات شروع ہو گئے بادشاہ بھی تبدیل ہو گیا معاشی دوڑ شروع ہو گئی بعد سے جس کو تاریخ نے خنیفہ کہا ہے جب قوم میں معاشی دوڑ دیکھی تو اس خلیفہ نے ہفتے میں ایک دن کام کاج سے چھوڑنے کا حکم دیا یعنی جو ان کا ذریعہ معاش تھا اس سے روک دیا تاکہ وہ آپس نے مل جل کر بیٹھ سکیں اور اپنے دیگر کاموں کو انجام دے سکیں ایک دفعہ تو قوم نے اس حکم کو قبول کر لیا لیکن کچھ عرصے بعد ہی نے بہانے کرنے شروع کر دیا اس کی وجہ صرف وہی معاشی دوڑ تھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایک بڑی تداد مختلف طریقوں سے کان کرنے لگی اللہ کا پیغام دینے والا ان کے پاس آیا اور ان کو سمجھانے لگا کہ تم یہ جو دوخہ دہی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو لیکن وہ نہ مانے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر ستر سال تک ان کو سمجھاتا رہا لیکن وہ لوگ اپنے فریب سے باز نہ آئے پھر اس کے بعد یہ قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک گروہ ان کو روکنے والا ایک نافرمانی کرنے والا اور ایک خموش رہنے والا بن گیا جب نافرمان لوگ نہ مانے تو انہوں نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار بنانی کچھ وقت گزرات تو ایک نے دیکھا کہ کوئی گھر اسے باہر نہیں آ رہا دو آن بھی نہیں اٹھ رہا دیوار کے اوپر سے دیکھا تو تمام نافرمان لوگ بندر بن چکی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو کہتے نہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھویاں نہ پکڑو لیکن تم باز نہ آئے روتے ہوئے سر پکڑنے لگے اس کے بعد یہ قوم تین دن تک زندہ رہی اور اس کے بعد تمام ختم ہو گئے یہ واقعی حضرت دعودر اسلام کی قوم کا ہے لیکن یہ بات واضح کر دیں کہ بندر کی جو وجودہ نسل چل رہی ہے یہ وہ والی نسل نہیں ہے بلکہ بندر کی موجودہ نسل پہلے سے ہی موجود تھی طریقہ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے بچنے چاہیے تاکہ اللہ ہمارا رزق تنگ نہ کر دے اور کوئی اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو یہ شکریہ نہیں ہے کہا ہے یہ لوگ گیا لگا بھی شو cu اس کے بعد تانزل passage ہمیں nar Londرan